لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک آپ سے حدیث شیئر کرتا ہوں یہ حدیث بہت چھوٹی سی بھی ہے اور بہت جامع حدیث ہے اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے تو بات ہے گھر کی اور اس حدیث سے صحابہ کرام کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اس کو جمی صحابہ کے لیے خود بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ تو اُس پر اللہ کی لعنت وَالْمَلَائِكَةَ اور تمام فرشتوں کی لعنت وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ اور تمام انسانوں کی لعنت تو صحابہ پر زبان دراز کرنے والے چاہے وہ کسی کے پیسٹی میں ہو کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں یہ حدیث بہت ضروری ہے ان سب کے سننے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور پھر اسی روایت کو امام طبرانی نے حضرت ابی سعید سے بھی روایت کیا ہے لیکن معجم الاوسط میں اور پھر ابن ابی شہبہ نے اس کو عطا بن ابی رباح سے المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو السنہ میں الخلال نے روایت کیا ہے السنہ میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو المصند میں ابن جعد نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مسند الفردوس میں الدیلمی نے روایت کیا ہے امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اور فیض القدیر میں اس کو المناوی روایت کرتے ہیں تو کئی کتب حدیث میں کئی مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث پہنچتی ہے اللہ تعالی ہمیں جہاں اہل بیعت کی محبت عطا کرے ان کی عظمت کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی تعظیم و تکریم کی ہمیں توفیق عطا کرے وہاں پر ہمیں صحابہ کی بھی عظمت صحابہ کا بھی احترام عطا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ